مزفر صاحب سے کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں ہم سب جانتے ہیں مزفر احمد مزفر صاحب ہے بزمسخن کا ایک ایسا ہمیں رہنما ملاوا ہے ایک ایسا رہبر ملاوا ہے کہ جس نے ہمیں تھام لیا ہے گرتوں کو تھام لیا ہے اور مزفر صاحب کی بہت انائیتیں ہیں بزمسخن کے اس گروپ کے اوپر جس میں یہ لوگوں کو سیکھنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں اور کسی بھی وقت لوگ ان کو فون کر لیں تو یہ اس کے جواب کے لئے موجود رہتے ہیں تو میں دلخواست کروں گا مزفر احمد مزفر صاحب سے کہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں میرام مزفر احمد مزفر میں جسر طاپا ممہنے کے سفاؤسیر کو ستائج کیلئے کب نہیں سکے کہ میں اشار بیش کروں میری جانب سے تمام دوستوں کو جیسے ذاتی مباری مجھے رہو خوش رہو آپ کو ہونے آپ سکھنے 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 گلشن کے پاسبان تھے محمد بلی جنار گلشن کے پاسبان تھے محمد بلی جنار ہر گل پہ مہربان تھے محمد بلی جنار وہ آئی نہ تھے قوم کے عزم و یقین کا وہ آئی نہ تھے قوم کے عزم و یقین کا ملت کے ترجمہ تھے محمد بلی جنار اور ان کا ارادہ آہنی دیوار بن گیا ان کا ارادہ آہنی دیوار بن گیا ہاں لحظہ یک زبان تھے محمد بلی جنار پہا ہے کچھ ایسے سخت جانتے ہیں اہمد علی جنار اور احمد اب ایسا کوئی محبے وطن نہیں احمد اب ایسا کوئی محبے وطن نہیں ملت نغمہ فاتح کیا بات وقت کچھ ایسا خائم انسانی 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 جراہت خردائی او حام انسانی 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 بندہ اے مومن کو فطرت آشنا تو نے کیا بندہ اے مومن کو فطرت آشنا تو نے کیا اور جاغ ہو تھا سبح دم ملت کا خابیدہ ضمیر آدمی پر سایہ بالے ہماں تو نے کیا اور طالبان داد کو دارو رسن کے باپ میں قصہ غم چھیڑ کر درداشنہ تو نے کیا قصہ غم چھیڑ کر درداشنہ تو نے کیا قصہ غم چھیڑ کر درداشنہ تو نے کیا اور بز میں ہستی میں رہا تو بے قرارو نکتہ چین بز میں ہستی میں رہا تو بے قرارو نکتہ چین خوک کے نقش اپنے مصور سے گلا تو نے کیا اور بز میں ہستی میں رہا تو بے قرارو نکتہ چین بز میں ہستی میں رہا تو بے قرارو نکتہ چین خوک کے نقش اپنے مصور سے گلا تو نے کیا اور کر رہی تھی کام جب باطل کی چشم پر خسوں کر رہی تھی کام جب باطل کی چشم پر خسوں تو قوم کو شیطان کی چنگل سے رہا تو نے کیا اور تیرا مقصودِ نظر تھا سینہِ فطرت کا راز تیرا مقصودِ نظر تھا سینہِ فطرت کا راز مجھتِ ہستی کو سکون نعاشنہ تونے کیا الغرض گہوارہِ علم و ہنر کے باب میں دم بدم ایک تازہ دم محشر بپا تونے کیا الغرض گہوارہِ علم و ہنر کے باب میں دم بدم ایک تازہ دم محشر بپا تونے کیا بکر انسانی جراحت خوردائے اور ہام تھی بندہِ مومن کو فطرت عاشنہ سبے خندان سبے خندان سبے خندان سبے خندان ہنر زخم نمائی کیا ہے سبے خندان ہنر زخم نمائی کیا ہے دشت کیا ہے دشت کیا ہے طلبِ آبلہ پائی کیا ہے سبے خندان ہنر زخم نمائی 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 کیا ہے پھر یہ اندیشہِ بیدادِ خدای کیا ہے پھر یہ اندیشہِ بیدادِ خدای کیا ہے پھر یہ اندیشہِ بیدادِ خدای کیا ہے اور مطائے درد و جگر لخت لخت لیتا جا متائے دردو جگر لخت لخت لیتا جا جس سوختہ دل آتش پرست لیتا جا جس سوختہ دل آتش پرست لیتا جا اور بیانو حسن تکلم تو خیل لے ہی چکا بیانو حسن تکلم تو خیل لے ہی چکا اب آکے نت کو زبان کرخت لیتا جا مکتا ہے کہ مظفر اپنی جگہ ہے تلاشِ حلقہِ ظلف مظفر اپنی جگہ ہے تلاشِ حلقہِ ظلف تو جا رہا ہے تو یہ تاج و تخت لیتا جا 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 رہا ہے تو یہ تاج و تخت لیتا جا جا مدائے دردو جگر لخت لخت لیتا جا جس سوختہ دل آتش پرست لیتا جا ووووووووش